بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیرابی ایسے ہوں گے فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اے ایس ایف یعنی کی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جابز کی جو ہے وہ انانوسمنٹ ہو چکی ہے اور ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی ہو رہے ہیں تو انس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے فرینڈز وہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 23 جولائی 2020 اس کی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے جو بھی ان کو جو ہے وہ اپنی ڈاکومیٹس بھیج رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو میسیج ریسیب ہوتا ہے کہ آپ کا فلان دین جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اسی بھرتی کی حوالے سے فرینڈز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی امپارٹیڈ کوسٹنز اور جو اے ایس ایف کی پاسٹ پیپر لیے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کریں گا اور آپ اس کو اس سے جو ہے وہ تیاری کر سکتی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے تو فرینڈز ان پیپرز کو آپ نے ریڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل میں وہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے پاک جاؤز بینک تو جیسے آپ سرچ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس پہلے نمبر پر ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی پاک جاؤز بینک ڈاٹ کام تو سمپلی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ ڈائرکلی اس ویب سائٹ کے ہوم پیچ پر پہنچیں گے جیسے ہی آپ یہاں پر پہنچیں گے تو فرینڈز تھوڑا سا آپ نے نیچے آ جانا ہے جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر فرینڈز ٹیکس کے سیکشن میں آپ کو ایک سیکشن نظر آئے گا پاسٹ پیپرز کا جہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ پاسٹ پیپرز تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کے جو فرینڈز پیپر ہیں وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے جیسے ہی میں اس کو اوپن کروں گا تو فرینڈز یہ جو پاسٹ پیپرز وہ میرے پاس اوپن ہو جائیں گے تو فرنڈز یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹ اس آئی سالفڈ پیپرز تو یہاں پر فرنڈز آپ جو ہے وہ اس تمام تر پیپرز کو جہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فرنڈز اگر آپ دیکھیں تو فرنڈز یہ ٹوٹل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے ٹوٹل کتنی کوسٹنز ہیں نیچے آ جانا ہے فرنڈز اس کے فرنڈز ٹوٹل جو ہے وہ ہنڈرڈ کوسٹنز ہیں فرنڈ اس سوری نائٹی فائی کوسٹنز ہیں تو فرنڈز اس تمام تر کوسٹنز کو آپ نے جو وہ اچھے طریقے سے ریٹ کا دینا ہے فرنڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاسٹ پیپرز میں سے فرنڈز تقریبا جو فورٹی سے ففٹی پرسٹ کیسٹنز جو ہے وہ پاسٹ پیپرز سے ہی آ جاتے ہیں تو اسی لئے فرنڈز آپ نے جو وہ ان کو اچھے طریقے سے ریٹ کا دینا ہے فرنڈز کہنے فرنڈز یہاں پر اگر آپ دیکھیں question number 56 what shortcut key is used for line breaks تو line breaks کے لیے کونسی shortcut کی use ہوتی ہے اس کے لیے shift plus enter تو فرینڈز اس طرح آپ نے تمام طرح سوالوں کو read کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے جب وہ تیاری کر لینا ہے فرینڈز تمام طرح ان سوالات کو آپ نے read کرنا ہے فرینڈز مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسان لگی اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ فرینڈز کومیس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ